پنجاب حکومت چار دن کے اندر ملک کے مختلف علاقوں میں ریٹ کر کے دیشت گردوں کو گرفتار کیا گیا لاہور دھماکے کے تمام الزمان کی گرفتاری کا اعلان راول پنڈی سے گرفتار عید گل کے دو بھائی بھی پکڑے گئے تینوں کا نام پورٹ شیریول میں شامل ہے دس افراد پولس کی تحویل میں ہیں آئی جی پنجاب کی نیوز کانفرنس وزیرالہ پنجاب اسپاند بزدار کا کہنا ہے دھماکے میں ملک دشمن ایجنسی ملوش تھی شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے گیس کا پریشر نہیں ہے اور جو کیپٹی پاور جنریٹر یعنی جن سے جنریٹر گیس سے چل رہے تھے اس کو بھی 50% نے انہوں نے کٹ کر دیا جس سے ہمارے ایکسپورٹ آرڈر جو ہیں بلکل بڑا مشکل ہو رہا ہے گیس پانی بجلی ملک میں بیق وقت تین بہران سندھ کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سندھوں کی گیس بھی دس روز کے لیے بند کرنے کی تیاریاں سندھ میں سینجی سٹیشنز چھٹے روز بھی بند سندھوں کو بھی گیس اپلائی بدستور موتر سندھی پہیا روپنے سے ایکسپورٹ آرڈرز متاثر سندھکار پریشان ایمڈی سویز سردن گیس کمپنی کا کراچی کے شہری علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا ادھرا گیس کی قلت پانی بھی کم فرنس آئل اور ڈیزل بھی کم بجلی بہران سر اٹھانے لگا بجلی کا شارٹ پال چھہ ہزار میگا وارٹ تک جانے کا خطشہ تربیلہ ڈیم میں پانی کی کمی کے بعد ساتھ انٹ تحال بند تین ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی اسلام آباد میں شہریوں کا ویکسینیشن سینٹر پر دھاوا دروازے توڑ دیئے پولیس کا عوام پر لاکھی چارج کئی افراد بے ہوش لاہور ایکسپو سینٹر میں بھی آسٹرا زینکا ویکسین کی ادم دستیابی بیرون ملک جانے والے افراد سرابہ احتجاج قومی سلامتی کے امور پر بڑی بیٹھک طلب سپیکر نے یکم جولائی کو پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس بلا لیا شہباز شریف بلاول بھٹو کو بھی مدو کیا جائے گا آلاز کری اکام کی شرکت کا امکان افغانستان سمیت ہزنے کی صورتحال پر غور ہوگا کل بجٹ منظور کرانا ہے خبردار کوئی ادھر ادھر نہ ہو وزیراعظم بجٹ منظور کرانے کیلئے متحرک امران خان کل پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے آمیر ڈوگر کو حکومتی ارکان کی حاضری یقینیں بنانے کا خصوصی تاسک آج کا بینا ارکان اتحادی اور پارٹی ارکان کے عزاز میں شایعہ بھی ہوگا میں ساری دنیا میں پھیرا ہوا ہوں میں نے سرزلنڈ دیکھا ہے آسٹریہ دیکھا ہے جو دنیا کی خوبصورت یورپ کی خوبصورت تری جگہ بانی جاتی ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح کی خوبصورتی ہے شاید ہی آپ کو دنیا میں کوئی ملک ملے گا جس کو اللہ نے ایسی نعمت بکشی ہے ہم اب انشاءاللہ ٹورزم سے اب اتنا علاقوں کو پیسہ آئے گا ٹورزم کی وجہ سے نوکریاں ملیں گی یہیں سے اتنا پیسہ کمائیں گے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو اتنی ٹورزم کی وجہ سے نوکریاں ملیں گی کہ آپ کو اس علاقے سے باہر نوکریاں دونڈنے جانا نہیں پڑے گا ساری دنیا گھما ہوں مجھ سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں پتا سویزلینڈ کی خوبصورتی پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں نئے پاکستان میں نئی سوچ کے ساتھ کام کرنا ہوگا پاکستان کے سیاہتی مقامات کو فروغ ملے گا تو پیسہ آئے گا نوکریاں ملیں گی وزیراعظم کا ناران میں ٹاگر فور سے اختتار سندھ میں مزارات تفریحی بارک سمنپول کھول دیے گئے ماسک پہننا لازمی قرار درگاہوں میں بچوں اور پچاس سال سے زیادہ عمرے کے افراد کے داخلے پر پابندی لنگر تقسیم کرنے کی بھی اجازت نہیں درگاہ لال شہباس کلندر اور شاہ لدیف میں زائرین کی آمجاری بریستر مرتضی وحاب کا شہریوں کو ویکسین لگوانے کا مشورہ سندھ حکومت کا سین تیس ہزار اساسا بھردی کرنے کا اعلان اساسا کے تکرر تبادلے پر نئی پالنسی بھی آگئی سبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں سال میں صرف ایک بار تبادلے ہوں گے اساسا اپنی خواہش پر تبادلے نہیں کروا سکیں گے پی ایس ڈی کا گریڈ نو سے سولہ کر دیا میاں نواز شریف کے قریبی عزیز معروف سندکار میاں تارک شفی دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے میاں تارک شفی لیگی رہنما سحیل زیابرٹ کے پہنوئی اور اتفاق گروپ آف کمپنیز کے مالک تھے بھارت پھر خطے کا امن تباہ کرنے پر تل گیا مدی حکومت نے چین کے ساتھ سرحد پر مزید پچاس ہزار فوجی تائینات کر دیے فوجیوں کی تعداد دو لاکھ ہو گئی رافل تیاروں سمیت جدید لڑاکہ تیارے بھی تین سرحدی مقامات پر پہنچا دیے گئے پاکستان پرگیٹ ٹیم کا ڈربی میں ٹریننگ سیشن کھلاڑیوں کی انڈور بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ پاکستان اور انگلینڈ آٹھ جولائی کو پہلے ون ڈے میں آمنے سامنے ہو آخر کار حریم شاہ کی بھی شادی ہو گئی الحمدللہ شادی ہو چکی ہے ٹک ٹاک سٹار کی 24 نیوز سے خصوص گفتگو مزید تفصیلات بتانے سے انکار